اسلام علیکم حوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی بہت ایک اچھی سیک اور ویڈیو آپ سب کے لیے اور خاص طور پر میری بہنوں کے لیے جو کہ بلکل ٹائم ویسنی کرنا چاہتی ہیں کہ ہم کوئی کام کسی طرح کرنے ان کے لیے بڑا اچھا میسیج ہے اس میں اور مجھے یہ لگتا ہے ہوفیلی آپ کے کتنے آنسرز کا جو ہے وہ آج جواب مل جائے گا تو یہاں پر جی میں اپنے بچوں کو سرپرائز دے رہی تھی کافی ٹائم سے میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں جو ہوں وہ ان کے لیے میں نے کچھ آرڈر کیا اور میں بڑا طریقے سے میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ سرپرائز رہ جائے لیکن بعد نہیں ان کو جو کہ وہ کیا تھا سارا کچھ تھا تو ڈم بیل جو تھا وہ کچھ ٹرائی کر رہے تھے بچوں کو پتہ بڑا شوق ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جب جاتے ہیں ہائی سکول میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ ایکسرسائز کریں کیسے کریں میرا یہ دیکھیں ایکسرسائز والا بائک بھی پاس پڑا ہوا ہے اور یہ پہلے میں نے کنزروٹی میں رکھا ہوا تھا جو کہ بلکل بھی یوز نہیں ہوتا ہوتا تھا وہ صرف کپڑوں کی سٹوریج کے لیے یوز ہو رہا تھا کہ اس کو اوپر کوٹ ڈال دیا اور کو بھی کوئی جیکٹ اٹھا کے ڈال دی تو میں نے کہا یہ میں ان کو جو ہے یہ صوفا میں نے تھوڑا آگے کیا اور میں نے کہا میں نے ان کے پیچھے یہ جو ہے لاؤنج میں میں یہاں پہ چھوٹا سیٹ کروں گی کیونکہ یہ چھوٹا سیک بینچ تھا ایکسرسائز کروں ساتھ میں وہ جو دم بیل کا پورا سیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی اس لیے کہ تاکہ ہم جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے اتنی کوئی بیزی لائف ہے اور وہ ٹائم ہم ساتھ سپینڈ کر لیں اور یہاں پہ جو پھر جی بات سٹارٹ ہوتی ہے کہ میری اتنی بہنیں ہیں جو پوچھ رہی تھیں کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں کسی کے بچے تو ایون مجھے بتا رہی تھیں کہ ون یئر اول یا ٹو یئر اول ہیں یا بیبیز ہیں یا ابھی سکول نہیں گئے تو وہ بلکل کہنی تھی ہم بیٹ نہیں کر سکتے ہم تھوڑا سا ہمیں فریش ہونا ہے جوب کے بہانے سے ہی کسی بہانے سے ہی لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دوں گی کہ اگر تو آپ کے پاس سپورٹ ہے آپ کے پیچھے کوئی سومنیز ایکچلی رائٹ آن یور بیک اور آپ جس پہ رلائے کر سکتی ہیں پھر تو آپ سوچ لیں کچھ جوب کا لیکن اگر کیونکہ یہاں پر زیادہ فیملیز جو ہیں وہ دیر اون دیر اون اور ان کی فیملیز جو ہیں وہ بیک ہوم ہیں تو ان کو جو ہے وہ کوئی اتنی خاص سپورٹ نہیں ہے میں نے تو خود جب میرے بچے سکول گوئنگ ہوئے ہیں تو میں نے اس طرح سے کام وغیرہ جو تھا ایکٹیولی پارٹی سپیٹ کیا اور کام جو ہے سٹارٹ کیا اس سے پہلے میں بالکل بھی نہیں کرتی تو میں بھی یہ سمجھ سکتی ہوں کہ بہت زیادہ بندے کے لیے امپورٹن ہوتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ بھی ہوں اور گھر سے بھی نکلیں بات جو ہے وہ پیسوں کی نہیں ہوتی بات اس چیز کی نہیں ہوتی بات ہوتی ہے تھوڑا سی کانفیڈنس کی اور یہاں پر پھر میں بچوں کے سونے سے پہلے ہی میں نے یہ ساری چیزیں جو تھی وہ صبح 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 سیٹ کر دی تھی اور اپنے طرف سے لیکن ابھی میں کاری رہی تھی تو پھر بچوں کو بھی بتا چل گیا وہ بھی آ گئے تو جی یہاں پر یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے بچوں کو ان کے حساب سے سمجھنا ان کو لے کے چلنا اس کنٹری میں بہت امپورٹن ہے میں کہتی ہوں اتنے بچے ہیں جو کہ اس طرح سے ایموشنل یا منٹلی اٹیچ نہیں ہیں اپنے بچوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ میں نے اتنے لوگ اتنی فیملیز کو یہاں سے بہت قریبی بھی ہیں ہمارے جن کو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں اچھا سپینڈ کیا ہوا قولیٹی ٹائم ان کے پاس نہیں تھا یہاں پر تو ہے لائف اتنی کوئی بیزی ہے اور اتنی بیزی لائف میں اگر آپ اور بھی چیزیں اپنے اوپر ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے ایون بچے جب چھوٹے ہوں گے جو ٹائم ہوتا ہے صحیح بچوں کے ساتھ اٹیچ ہونے کا اگر وہ ٹائم بھی آپ نے نکال دیا اور آپ نے اپنے آپ کو اتنا دوسری چیزوں میں انوالف کر کے رکھا کئی میں نے یہاں پر لوگ دیکھے ہیں کہ بچوں کو چھوٹ کے جو ہے وہ پیک ہوم بھی چلے جاتے ہیں اور الگ الگ سے بھی جا رہے ہوتے ہیں بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے اور بہتا ہے اور بہتا ہے بچوں کے لئے بچوں کو چھوٹ بھی دیتے ہیں تو وہ بڑا لانگ ٹرم ایفیکٹ بھی آتا ہے بچوں کے اوپر بڑا اس چیز کا پڑتا ہے اور پھر جو ہے وہ ہم بعد میں جب ٹائم گزر چکا ہوتا ہے تو پھر ریلائز نہیں ہوتا اور جی طرح مرضی پیرنس پہ یاد کرا لیں ہم نے اتنے سیکریفائز کیا ہم نے تم لوگوں کے لئے یہ قربانیاں دیں تو وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر بچے جو ہیں وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں لیکن اگر وہ جو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں وہ اگر آپ نے جو ہے وہ گم کر دیا اور وہ پھر بہت جو ہے وہ کئی دفعہ صحیح نہیں رہتا تو یہاں پر پھر میں نے ساری چیزیں سیٹ کی پھر جا کے میں جو چینج کر کے یا آکے میں نے یہاں سے صفائی وغیرہ کی ساری لاؤنج کی اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیا کروں اب کیونکہ چھوٹیاں تھیں تو چھوٹیاں میں آپ کو بتا ہے کہ مجھے بڑا ہوتا ہے کہ میں جو ہوں بس ایک سیکنڈ بھی جو نہ بیٹھوں سکول میں تو پھر بھی جو لنچ ٹائم ہوتا ہے اس میں بیٹھتے ہیں بہت سکھوٹیاں پھوتیاں آپ کو بڑا سا ریلیکسیشن ہو جاتی ہے تو گھر میں تو پیس نون سٹوپ چلتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی تھی گارڈن باہر بیٹھ لیائی تھی باہر گارڈن میں میں نے کہا آپ کو ایک چیز دکھاتی میں کہتے ہوں کہ میں کھتے ہوں اس قدرت ہے اتنے پیارے یہ ریکھیں دیکھیں میرا کوئی نہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں اللہ یہ جو پونڈ ہے نا ہمارا اس کے ساتھ لگا ہے اس پہ اتنے نہیں لگے لگے تھے کافی فلاور پر گر گئے سارے تو یہ والا جو ہے نا اس پہ بہت پیار ہے یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ابھی سے آیا اور یہ اتنا بھر گیا ہے ایک لاسٹ اس پہ کچھ بھی نہیں تھا تو ایک سال جو ہے وہ فروڈ زیادہ آتا ہے اور ایک سال جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا کہ پیارا ہے کوئی اور یہاں پیسی طرح یہ دیکھیں پیشی طرح ہے پیشی طرح کوئی پیشی طرح نہیں تھا لیکن یہ دیکھو کہ یہ نا تھوڑا سوڑا سو مجھے بمار بچارہ لگتا ہے تو میں نے ہم نا وہ گارڈنر سے پوچھنا ہے کہ اس کا جو نا کیا کوئی ٹریٹمنٹ ہو کیونکہ یہ بہت زیادہ بھر گیا تھا لیکن یہ جو پیر ہے اس کا کوئی تنا ہوتا پتہ نہیں ہے لیکن یہ جو روز ہیا ہے تو پانی جیسے پاری شاہتی ہے تو یہ دیکھو کھل جاتے ہیں فل کام فل کام کیونکہ بچوں کے لیے کی جانا تھا میں نے کہیں لیکن اس سے پہلے میں نے سارا کھانا بنا کے جانا ہے اس سے پہلے میں نے سارا جو ہے وہ روٹی بنا کے اس کو ہاٹ پا پٹ پہ رکھ رہا ہے ہمارے گھر میں ہارٹ پوٹ پلے روٹی جو نا کوئی کھاتا نہیں ہے کیونکہ اس کا ٹیسٹ چینج ہو جاتا ہے لیکن تو یہاں پہ کھانا مگر آنے کے بعد بچوں کے میں نے کہا تم جا کے ریڈی ہو کے آؤ اور میں ٹھیک ہوں میں ایسی چلے جاؤں گی تو پھر میں نے یہاں پہ بائک پہ دیکھا کیونکہ میری فیٹ بیٹ کی وہ بیٹری بھی چارج نہیں کی گھر میں رہتے ہوئے آپ کو یہ ہے کہ بڑا ہارڈ ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بھی دیکھنا اور ہر چیز کو بھی کیونکہ آپ اتنی انوال پھر ایک کے کام میں ہو جاتے ہیں اتنی سیریس ہوگے کہ جوہنا وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو پھر میں نے بچوں کے بچوں کی جو ایکسرسائز والا بائک تھا اس پر تھوڑا سا یوگا ٹرائے کرنے کی کوشش کی پھر یہاں پر جی جو بڑے بڑے باکسز تھے نکلے ان کو پھر جو تھا وہ میں نے کہا میں جا کے ری سائیکلنگ یونٹ ہے ہمارے پاس یہ بلکل تو میں نے ایک دو اور چیزیں بھی لے کے جانی تھی تو مجھے بڑا شوق ہے گھر کو تھوڑا سا کھلا کھلا ٹائیڈی رکھنے کا اور یہ میرے پاس کچھ جو تھی وہ سٹیڈی میں چیزیں پڑی ہوئی تھی جو کہ میں اپنی اس میں ٹیوٹرین گروپ ساتھ ری سنڈے مارننگ کہلے کرتی تھے آپ پر بڑا امپورٹن احساس ہے جو ہے وہ گھر میں کئی دفعام چیزیں جو ہے نا وہ راکھرے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی پھر بھی یوز ہو جائے گی یہ بھی ہو جائے گی لیکن جو پچھلے ایک سال دو سال میں یوز نہیں ہوئی مجھے نہیں لگتا کہ وہ آگے بھی یوز ہوگی تو جی بچے بڑے ایکسائٹر ہو کر انہوں نے مجھے بھی یہ کہا کہ آپ بھی کریں ممہ بیٹھ کے یہ تو مجھے تو یہ بڑا ہارڈ لاغ رہا تھا میں نے کہا ابھی بلکل لویس لیبل پر آپ لوگ بھی سٹارٹ کرو اس کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ اچھی ہے اگر بچے جو ہے وہ تھوڑا شوق کر رہے ہیں بلکہ گھر میں بیٹھ کے گیمز کھیلنے کے بجائے لیزی ہونے کے بجائے تو اس طرح جو ہے نا کوئی وہ بری بات نہیں ہے ان کو سپورٹ کریں یہاں پر جی پھر میں آئی واک کرنے بچوں کو لے کے تو میں نے کہا کہ آجو بھی اب خالی گھر بیٹھ کے تم لوگوں نے یہ کیاس کو جو کہتے ورک آؤٹ نہ کرو آ کے تم لوگوں کو میں وک بھی کرانے جاتی ہوں تو یہاں پہ یہ بڑا ہی میرا بڑی بڑا فیورٹ ٹریک ہے چھوٹا سا ایک ریور ساتھ ساتھ ہوتا ہے ہے تو بلکل چھوٹا سا لیکن یہاں پہ دکس ہوں ان کے بیبیز ہوتے ہیں تو آج نہیں تھے یہاں پہ اور میں بریڈ بھی نہیں لے کے گئی ڈالنے کے لیے تو مجھے یہ بڑا ہوتا ہے میں جا کے دیکھوں ان کو تو پھر چلتے چلتے ایک پوائنٹ پہ ایسا بھی آتا ہے کہ تھوڑا سا وہاں پہ ائر پورٹ کا جو ہے نا وہ مانچسٹے ائر پورٹ جو ہے وہاں پہ جو ان کی لینڈنگ اگر ہو رہی ہو نا پلینز کی اس سائیڈ پہ موسٹی ویسے لینڈنگ ہی ہوتی ہے تو وہاں پہ لوگ آکے گاڑیاں جو ہم اپنی پاک کرتے ہیں اور وہاں پہ دیکھتے ہیں چھوٹی سیک پوائنٹ ہے جو جہاں سے وہ اوپر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور کئی چھوٹے بچے بھی نکل رہے تھے وہ دوسری سائیڈ جو تھی رنوے نظر بھی آ رہا تھا جہاں سے ٹیک آف ہو رہے تھے تو یہ بچوں کو بڑا پساند ہوتا ہے کہ دفعہ بڑا شاک سے نا وہ دیکھتے ہیں اور اگر کوئی بڑا پلین آ رہا ہو تو پھر تو وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا مزہ ہو گیا ان کے لیے پتہ چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو وہ بڑی انجوائے کرتے ہیں تو پھر میں نے کہا کہ چلو یہاں پر جی پھر دوبارہ سے اس چیز کے بات کرتے ہیں اگر میری کوئی بہنی جن کو ضرورت نہیں ہے تو جاپ کی اور بچے چھوٹے ہیں تو میں کہوں گی آپ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں کیونکہ یہ ٹائم اتنی جلدی گزر جاتا ہے اور آپ اگر آپ نے آپ کو اپنے اتنا انوالف کر لیا کام کا کچھ نہیں آپ اپنے اوپر جتنا مرضی پریشر ڈالتے جائے وہ ڈلتا جائے گا اور یہ تو آپ کے اپنے بھی کیا کہ آپ نے پھر کتنا پریشر لینا کل کو بچے بھی بڑے ہو کے پھر جو نا پیرنٹ سے جو نا وہ دھوک ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں چھوڑ چھوڑ کے اس طرح جاتے ہوتے تھے یا ایسے ہمیں اگنور کیا ہوا تھا تو پھر نا آپ محنت بھی آپ نے کی ٹائم بھی آپ نے لگایا ان کے لیے ہر طرح کا کام بھی کیا اور بعد میں جو ہے وہ سننے کو اگر آپ کو یہ ملے کہ بچوں کی طرف سے کہ وہ آپ سے اٹیچ نہیں ہوئے ان کے ساتھ ٹائم ہی نہیں سپینڈ کیا تو یہ پھر نا یہاں پہ بہت ساری فیملیز ہیں جن کے آپ بچے بڑے ہیں اور وہ جا چکے ہیں گھروں سے اور جیسی وہ تھوڑے بڑے ہوئے ہیں وہ گھروں سے جا چکے ہیں تو یہ چیزیں پتہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں چیزیں بڑی کرتی ہیں اور یہاں پہ حالانکہ پورا ویک جو تھی میں کتی چھوٹیاں رہی ہیں اور بھارش ہی ہوتی رہی ہے اور پھر بھی جو میں نے کہا آجاؤ میں نے کوئی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے کپڑے چینج کرنے یہ کیا ہے تو تھوڑا سے جتنا بھی میرے پاس ٹائم ہو فائی منٹس ٹین منٹس اور ایون یوٹیوب کا کام کئی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے یہ ابھی پار ٹائم مطلب بہت تھوڑا سا رکھا ہے آپ نے مجھے دیکھا ہوگا ایون جو میری ویڈیوز بھی وائرل ہوئی ہیں پیچھے وہاں سے لے کے اب تک میں نے بہت تھوڑی سی ویڈیوز لگائی ہیں اور جو ایوری ڈی لگاتی ہیں آئی ڈوٹ نو ہاو ہاو ڈو دے مینیج کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح مطلب کی مینیج کرتے ہیں سارے اور کیسے یہ مینیج کرتے ہیں یہ سارا کام اور یہ کیا اس کو کہتے ہیں ویڈیوز لگانا کیونکہ اگر فول ٹائم بھی کوئی ایون کر رہا ہے ایون یہ جو ہے یوٹیوب کنسیڈر ہوتی ہے ورکنگ فرم ہوم تو وہ مین جو ہیں وہ تو سارا وقت آپ کی اپنی لائف تو مجھے لگ رہا پہ ختم ہو جاتی ہے بس ایک کیمرہ اور آپ اور ایک سارا وقت فیلمنگ اور چھوٹا چھوٹا کیا اس کو کہتے ہیں یہ جو خاص طور پر جو ولوگنگ کے چینل ہیں وہ تو پھر بس یہ بھی لینے اس کا بھی کلپ لینے اس کا بھی لینے تو سارا دھیانی اس پر رہا جاتا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ کس طرح سے پھر بچوں کو اور اپنی فیملی کو کوالٹی ٹائم کیسے دے سکتے ہیں مجھے تو یہ چیز میں ابھی بھی لرن کر لیوں میرے لیے بھی یہ کافی جو ہے وہ تھوڑی سی چیلنجنگ ہے اور میں اس چیز کو جو ہے لرن بھی کر رہی ہوں حالانکہ میں اتنی ارگنائز ہوں ہر کام کو لے کر اور میں نے یہ اپنا کام اور بچے اور یہ جو میری جوب ہے میں کرتی ہوں یہ ارگنائز ہونے کے وجہ سے کرتی ہوں نہیں تو کچھ بھی جو نہ ہو جو نہ آپ کو پینک ہو جائے اور اس پینک سے بچنے کے لیے حالانکہ میں ارگنائز بھی ہوتی ہوں لیکن میں پھر بھی سٹرگل کر رہی ہوں اور میں صرف آپ کو جنون جو ہے وہ اپنا ریوی اسی لیے دے رہی ہوں تاکہ جو میری بہنیں جو بچیاں یہاں پر سن رہے ہیں جو کہ اتنی ڈیسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا نکلیں ہماری منٹل ہیلتھ کے لیے یہ اچھا ہے کہ ہم نکلیں باہر اور ہم کوئی کام کریں اور فوراں سے پہلے لیکن بچے چھوٹے ہیں ان کی وجہ سے وہ تھوڑی سے رسٹرکٹڈ ہیں اور وہ تھوڑی سے ان کی کمیٹمنٹ ہیں گھر میں لیکن پلیز پلیز آپ جو ہے یہ میرا یہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ کچھ ٹائم جو ہے وہ اپنے بچوں کو بھی دیں کوالٹی ٹائم یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ کام نہ کریں آپ انڈیپینڈنڈ نہ ہوں آپ ضرور یہ بھی کوشش رکھیں یہ بھی کرتے رہیں لیکن اگر آپ کا کوئی اور نہیں ہے بچوں ان کو اور آپ دیکھ رہی ہیں ان کو تو بچے جو ہنا چلڈن شوڈ بی یور فرسٹ پیارورٹی اور اپنی پیارورٹیز کو دیکھیں گے ہماری کیا ہے ہم یہاں پہ چل فیکٹر میں آئے ہوئے تھے یہ بھی میں نے اسی لئے بک کیوئی تھی دو مہینے پہلے سے اور اس ایک گھنٹے کے لیے صرف یہ سیشن تھا اور کچھ آنے جانے کا ٹائم اور اس کے لئے بھی میں صبح اٹھ کے میں نے اتنے سارے کام کیا اورگنائز کیا مینج کیا کھانا بنایا تاکہ میں یہ ٹائم جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ سپینٹ کر سکوں تو بڑا مشکل ہوتا ہے اور جو فیملیز اس طرح سے ٹائم آئیں نکالتے ہیں بچوں کو لے کے جاتی ہیں واک پہ لے کے جائیں آپ کے پاس تو جو ہے نا جو جوب نہیں کرتے ہیں ان کے پاس تو گولڈن ٹائم ہے کہ ان کو میری طرح نہیں اس طرح سے سٹرگل کرنا پڑتا ہے جیسے میں کرتی ہوں کہ اگر میں نے ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے بھی کہیں جانا پاکستان اور انگلنڈ کا میچ تھا اور یہ کلپ بھی ڈالنے کا صرف میں نے اس چیز کے لیے میں نے پراپر ویڈیو نہیں بنائی اور یہ چھوٹا سا کلپ ڈالا ہے وہ بھی اس لیے کہ جب میں اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے کبھی ٹائم سپینٹ کروں تو مجھے یہ کوئی نہیں ہوتا کہ میں اس کو بناوں اس کی بھی ویڈیو بناوں اس کی بھی بناوں حالانکہ یہاں پر میں بنا بھی سکتی تھی لیکن مجھے یہ تھا کہ میں یہ جتنا ٹائم باہر آئی ہوں میں ہر وقت فون میرے ہاتھ میں نہ ہو تو اگر آپ کے ہاتھ میں ہر وقت فون ہوگا آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ کے بچوں کے ہر وقت ہاتھ میں نہیں ہوگا تو ہوفیلی آج کی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی انگل میں نیکس ویڈیو اللہ حافظ